جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے دیلیں انتار ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مذبان شیراز حسین اسلام آباد سے خصوصی منارے پاکستان کی کوریج کیلئے نواز شریف کا جلسہ کلیازی ہوگا ہم سٹیج کی اوپر موجود ہے یہ منارے پاکستان کا گراؤن ہے اگر میرا کیمروین آپ کو دکھا سکے یہاں پر ابھی تیاریہ جو ہے وہ شروع ہے اور کل نواز شریف صاحب چار سال بعد وطن واپس پہنچیں گے اور اسلام آباد سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے منارے پاکستان پہ یا پر لینڈ کریں گے اور اس کے بعد اسی سٹیج سے وہ جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے اپنے جو فالوینگ ہیں ان کے فین فالوئرز ہیں ان سے خطاب کریں گے یہ ہے سٹیج کی انتظامات یہ بولٹ پروپ جو ہے یہ سٹیج بھی تیار کیا گیا ہے یہ جو شیشہ ہے یہ بولٹ پروپ ہے پورا اور ساتھ دوسرا بھی ہے واپی بھی آپ کو لے کے چلیں گے یہ آپ سارا نظام دیکھ رہے ہیں یہ سٹیج کی انتظامات ہیں اوپر بڑے آسا سکرین یہ لگا چکے ہیں اور یا پر فیلالہ بھی کچھ دیر پہلے یا پر پاکستان اور اسٹریلیا کا جو وڈ کپ کا میت چل رہا تھا وہ دکھایا جا رہا تھا یا پر اور جو یا پر جو انتظامات ہیں جلسے کے حوالے سے وہ زور و شور سے زراری ہیں یا پر کچھ لوگ ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو یہ انتظامات ہم بتائیں گے دکھائیں گے جو سپیشلی سٹیج ہے جو سٹیج یہ ہے جہاں سے نواز شریف صاحب جو ہے سابق وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کل خطاب کریں گے یہ آپ مناظر دیکھ سکتی ہے یا سی نواز شریف صاحب جو ہے وہ کل خطاب کریں گے اگر میرا کیمروین توڑا سا اوپر آ سکے یہ آپ کو دکھائیں گے یا پر یا سی سامنے یہ مینارے پاکستان کا گراؤنڈ ہے اور ہم بڑے مشکلوں سے کوششیں کر کے یہاں پر سٹیج تک پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی آج جمعے کا دن ہے اور کل نواز شریف صاحب جو ہے چار سال بعد وطن واپس پہنچیں گے اور یہاں سے خطاب کریں گے تو ہم جلسے کے کورج آپ کو لمحہ بلمبہ اس سے آپ کو اپ دیٹ رکھیں گے کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے یا جیل جائیں گے یہ بھی بڑے بڑے سوالات ہیں لیکن فیلال ہم آپ جو سٹیج کی اوپر موجود ہے اس حوالے سے آپ کو دکھائیں گے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیاریاں جو ہے یہاں پر جو نون لیکی سینئر جو کارکن ہے ورکرز ہے یہ سارے یہاں پر سٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر جو سٹیج کے تیاریاں ہے ان میں لگ چکے ہیں ہمارے ساتھ ک ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے سر سر تھوڑا سا ٹائم دیں گے سر اسلام علیکم سر تیاریوں کی حوالے سے کیا کہیں گے سر اسلام علیکم سر اسلام علیکم کیسے آپ سر تیاریوں کی حوالے سے کیا کہیں گے نواز شریف صاحب کل چار سال بعد جو ہے وطن واپس پہنچیں گے اور ڈاریکلی اسلام آباد سے یہاں آئیں گے اور خطاب کریں گے تو کیا کہیں گے سر کیا واقعی پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب بسم اللہ الرحمن نیرہ میرے بھائی آپ کو یہ و ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے آپ کو نظر آنا چاہیے مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ الحمدلہ یہ جو وام آئی ہے بڑے جوش و خروش سے یہ میاں محمد واشی کو وزیراعظم بنوانے آئی ہے اور پاکستان کو خوشحالے کی طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا قائد انشاءاللہ وزیراعظم ہو گئے اس لیے کہ یہ وام کا جوش دیکھو چھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ کچھ ماشاءاللہ تمام تیاریاں مکمل ہیں اور ابھی جلسے میں جو ہے ایک پورا پوری رات باقی ہے اور میاں صاحب نے کل شام میں انشاءاللہ حتاب کرنا لیکن آپ اس وقت بھی دیکھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرار پاکستان میں موجود ہیں گلزل پرستان سے لے کے ازاد کشمیر تک اور سندھ سے لے کے کشمور تک ہر شخص کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے تو جو بھی ہمارے لاہور کے پرینزن سیفر ملو کھوکر صاحب نے کہا کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ اللہ کے فضل سے میاں محمد نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان بنے جا رہے ہیں سر ایک ریکارڈ جو آلرہی بن چکا ہے مینارے پاکستان کے اوپر کپتان کا بہت بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا جلسہ ہے یہ جو آپ کپتان کے جلسے کی بات کریں نا یہ جو سامنے والے دو پلوٹس آپ دیکھ رہے ہیں کپتان کا جلسہ ان دو پلوٹس پر ہوا تھا اور وہ تاریخ میں موجود ہے اور انشاءاللہ جو اس کا بھی کپتان ہے جس کا نام میاں نواز شریف ہے اس کا جلسہ ان دو پلوٹوں کے علاوہ آدھے منارے پاکستان پر ہو رہا ہے آپ اس کی اپنے کیمرے سے جا کر دیکھ لیں کہ وہ چیئرز کہاں تک لگی ہیں منارے پاکستان پر جو جلسہ کل ہوگا انشاءاللہ نا کبھی ہوا ہوگا اور نا اگلے دس سال کبھی ہوگا بڑا دعویہ کر رہے میں دعویہ نہیں کر رہا اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس پنڈال کو سکڑتا دیکھیں گے لاہور کے راوی بریج سے لے کے مال روڈ تک جلسہ گا ہوگی بہت شکریہ جی ناظرین ابھی ہم سٹیج کے اوپر موجود ہے اور یہاں پر ہم نے ان سے بات کیے جلسے کے آبادے سے انہوں نے کیا کچھ کہا ان سے بھی ہم بات کریں گے سر اسلام علیکم سر کیسے آپ سر نام بتائیے گا سب سے پہلے سر جلسے کے انتظامات جی سر رمضان صدیق اچھا سر آپ بودہ اپنا بتائیے گا تعلق آپ کا کہاں سے ہے اور تیاری ہے کس طرح جائے ہیں ایکس ایم پی او پاکستان مسلم نہیں گئی تیاری کے حوالے صاحب دیکھیں جی کہ آج ابھی میاں صاحب نے کل جو شام کے وقت کتاب کرنا ہے تو آج دیکھیں کہ آج ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ نکلے ہیں دوسرے شہروں سے لوگ پہنچ چکے ہیں اور لاہور شہر کے جو خواتین عورتیں بچے ہیں ان کے لئے آج منارے پاکستان میں ایک میلے کا سمائے تو انشاءاللہ کل بھرپور جلسہ ہوگا اور جی مران خان کا جلسہ یہاں پہ تھا اس وقت وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کنوں نے مینج کیا اور کس طرح اس کو پر موڑ کیا گیا اتنا بڑا اس کا جلسہ نہیں تھا جس طرح جبھایا گیا آج پاکستان مسلم لینگ نون جو ہے وہ اکیلے یہ بھرپور طریقے سے جلسہ کر رہے ہیں سر ایک تاثر یہ بھی عوام میں جا رہے کہ جس طرح آپ نے خان صاحب کے بارے میں بات کیا کہ عمران خان نے کس طرح جلسہ کیا تھا کس طرح ان کو آرینج کروا کے دیا گیا تھا سر اس طرح ایک تاثر پیدا ہو رہے کہ نوہ شریف صاحب یہ ڈیل کی تحت آ رہے اور ان کو بھی یہ سارے ارگنیں جو منیجمنٹ ہے وہ کیوں اور کروا رہے اس میں کوئی صداقت ہے نہیں یہ بلکل جھوٹ ہے جب عمران خان نے لاہور شہر میں جلسہ کیا تھا تو اس کے پاوزید وہ لاہور شہر اسے مسلم لاہور شہر سے مسلم لینگ نون جیتی تھی پی ٹی اے یہاں پہ سیٹیں نہیں جیتے اس سے ثابت ہوگی کہ لاہور شہر کے لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے وہ جلسہ جو تھا وہ بڑا میرنج کر کے اور جس طرح بھی ہوا لیکن لاہور شہر میں کل بھی پاکستان مسلم لینگ نون کا تھا آج بھی اور کل ثابت کرے گا کہ یہ ہمیشہ مسلم لینگ نون کا ہے سر جس طرح ابھی جو ویڈیوز آ رہی آپ کے ایم این ایس کے باقیوں کی کہ کوئی جنت کا ٹکٹ اس کو ملے گا موٹر سائیکلیں دیں گے بیریانی دیں گے سر یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح لوگ آ رہے اور لوگوں کا تاثر بہت ہے اور ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جنت کا ٹکٹ میری لے ضرور لے کیا آ رہا سر تو یہ کیا ماجنہ ہے دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بلکل صحیح رستے پہ ہیں وہ اپنا حق اور سچ کی جنگ لڑے ہیں تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حق اور سچ کے ساتھ ہوتے ہیں امانداری سے پاکستان کی پقاہ کے لئے لڑے ہیں تو ان کا ساتھ دینا جو کاری سوا ہے اس حوالے سے ہمارے ایمین نے جنہوں نے بات کیے اور ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمارے جو بہت سارے جلسے ہوتے ہیں ان میں یہ ہی ناؤنس کیا جاتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اور جنت میں جائے گا ہمارے کلچر ہے ہمارے جو صوفی اکرام ہیں ان کے مظاہرات کے اوپر دروازے لگے ہوئے ہیں جنہیں بلشتی دروازہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو اس دروازے سے گزر جائے گا جنت میں جائے گا تو یہ ایک آرے کے طور پر ایسا نہیں ہے اسی طرح جیسے کہ اس کارے کے طور پر لوگوں یہ کی طرح محبت ہے بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ہم سٹیج کی اوپر موجود ہے اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ جس طرح میں نے تیاریوں کی اوپر بات کی ہے یہ سارا نظام میں اگر میرا کامرمین دوبارہ آپ کو دکھا سکے یہ ایک سٹیج یہ بنا ہوا ہے اور ایک سٹیج دوسرے سائٹ پر وہ آپ پر سامنے بنا ہوا ہے وہ بلڈ کروپ ہے اور یہ آپ پر جو دوسرا سٹیج ہے اس حوالی سے بھی ہم آپ کو ہم نے آپ کو بتایا اور اور یہ جو جس سٹیج اس سٹیج کے حوالے سے جو باتیں کی جارے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کا ہے یہاں پر مریم نواز خطاب کریں گے اور وہاں سے جو ہے نواز شریف صاحب خطاب کریں گے کل بھی ہفتے کا دن ہے ڈیلی ممتاز جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ مینارے پاکستان میں نواز شریف کے جلسے میں کیا کچھ ہو رہے ہیں کیا کس طرح پاور شو کامیاب کرنے جا رہے ہیں عمران خان کا ریکار ٹوٹنے جا رہے ہیں یا نہیں ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ کل ہم آپ کو دیں گے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یا آپ پر جو انتظامات ہے فیلال اتنے زیادہ تو نہیں ہے کرسیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر میرا کیمرمن یہ دیکھا سکے آپ کو یہ کرسیوں کے حوالے سے ابھی تک جمعے کے رات جمعے کا دن ہے کل ہفتہ ہے کل نواز شریف صاحب یہاں پر آئیں گے خطاب کریں گے ابھی تک دو انتظامات ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو کل یہاں پر جلسہ ہوگا جلسے میں کیا ہوگا اس کے لئے آپ نے ڈیلی ممتاز کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہم آپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تب تک کیلئے اپنے مزوان شیراز کو دیجئے اجازت اللہ نے کہا ہے